اگر مکہ منتری اشوک گہلوت کو لے کر بات کی جائے انہوں نے بھی پریس کو سمبودھت کیا اور کہا کہ راہل گھاندی کی بھارہ جوڑو یاترہ کا ادش ہے کہ دیش میں اہنسہ کا ماحول جو ہے وہ سمبیدھان تو رکشت رہے ساتھ ہی کہا کہ بھارہ جوڑو یاترہ سے پردھان منتری نرین درمودی، امیر شاہ، بی جے پی کے سبھی لوگ گھبرائے ہوئے ہیں مکہ منتری نے کے اندر سرکار پر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ دلی کی میڈیا کو بھارہ جوڑو یاترہ کو قبر نہیں کرنے کا آدش ملا ہے سیہم اشوک گہلوت نے کہا کہ کانگریس اور بی جے پی کی سوش میں بہت فرق ہے ہماری سوچ ہے کہ ہم جننتہ کے حط میں کام کریں جس سے انہیں کسی طرح کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے سیہم اشوک گہلوت نے انگریزی بھاشا کو لے کر کہا کہ میں بچپن میں خود انگریزی کے خلاف تھا لیکن ہم نے راجستان میں کئی انگلیش سکول کھولے ہیں انہوں نے اس دوران اور کیا کچھ کہا ہے وہ آپ کو سنواتے ہیں یاترہ کا زیادہ سوال ہے میں سے بتا ہوں راہو گانی جی کی یاترہ جو ہے بھارہ جوڑو یاترہ جوڑو جوڑو بھارہ جوڑو نپر چھوڑو اس نے انڈیا گورنمنٹ کو ہلا کے رکھ دیا یہ سب باتوں کو ہمیں پبلک کو بھی بتانا پڑے گا اچھ روپ میں یہ میں محسوس کرتا ہوں ایڈی شریف کو ڈر ہے ایڈی شریف کو ڈر ہے اور ایڈی سی بی آئی اینکم دیس پر لوگ کو ڈر ہے مطلب یہ دباہ میں نہیں کھار جوڑو جنا تمام آپ خود محسوس کر رہے ہیں کہ سوچل سیکیورٹی کو ہم نے جو رکھا ہے تھیم میں وہ ہمارا آگے بھی چلتا رہے گا چھولہ سے اسکول کھولیے کر راہو گاندھی نے کہہ دیا ہے ان اسکولوں میں کمی نہیں آنی چاہیے تو آپ دیکھو کہ اس کا جال بچھا دیں گا ہم لوگ جہاں مانگ ہوگی آر بھی لوٹری کھولنی پڑ رہی ہے بچوں کے امیشن کے لیے میں کووریز ریجنل پریس میں اچھے دیئے ہیں اس کے لیے میں آپ کا بچھے سکر بزار میں بھی ہوں کیونکہ باتانے کیوں ہوں آپ نے خودنے کا انگری جی بیوٹ پیپر کھولنی